بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائیوٹیو فیملی ویلکم بیک ٹو میر چینل امیشکیل آج ہم برانے جا رہے ہیں مٹن یخنی پلو شاہاں پہ ہمارے پاس بادیان کی چند پتی ہیں کالیمی اچھے لونگیں ہیں بڑی لیچی ہیں چھوٹی لیچی ہیں اور ساتھی سونف ہے ایک ٹیپل سپون نمک ہے ایک ٹی سپون اور سابت دھنیا ایک ٹیپل سپون اور یہاں پہ ہمارے پاس تیز پات ہے تقریباً تین عدد ہم نے لے لیے یہاں پہ پیاز ہے جس کا ہم نے اوپر کچھلکہ اتار کے اس کو اچھی طرح سے دھولی ہے اسی طرح ہم نے لیسن کا بھی اوپر کچھلکہ اتار کے اس کو اچھی طرح سے دھولی ہے تیار کرنے کے لیے یہاں پہ ہم نے دو جگ پانی لے لیے اور تمام اجزاء ہم نے اس کے اندر شامل کر لیے اور اب اس کو ہم بیس منٹ کے لیے ویٹ لگا لیں گے یہاں پہ یکنی تیار ہو چکی ہے اب اس کا گوشت ہم علیدہ کر لیں گے اور جو یکنی ہے اس کو ہم چھان لیں گے یہاں پہ ہم نے گوشت علیدہ کر لی ہے اور یہ جسوپ ہے اس کو ہم نے یکنی کو چھان لی ہے پتیلی کے اندر ہم نے ڈیڑھ چمچی کوکنگ آئل شامل کر دی ہے اور اب یہاں پہ ہم مکس گرم مسالہ ایک ٹیپل سپون یہ اٹھ کر دیں گے اب اس میں ہم دو میڈیم سائز کی پیاس سلائس مکٹوری اور ان کو ہم پھرائی کر لیں گے اب اس میں ہم ادھرک لیسن کا پیس چامل کر دیں گے اور ساپ ہی ہمارے پاس سبز مرچیں اور لیموئے یہ اٹھ کر دیں گے ایک دین لیٹس کیوں ہم دھنائی کریں گے اور اب اس میں ہم ایک کپ دہی سامل کریں گے دہی کوچھ کی طرح سے آپ پھینٹ لیں ستاکہ جتنیوں نہ دیں اور اب اس میں ہم سپائسز ایج پریں گے ایک ٹی سپون اس میں نمک شامل کریں گے نمک تھوڑا ہاتھ روکے سمیل کرنا ہے کیونکہ ہم نے نمک ڈالا گیا ہے اور یہ کٹی لال میچ ایک ٹی سپون اور آدھا ٹی سپون ہم اس میں لال میچی پرڈر شامل کریں گے اور اب اس کو ہم ملائی کر لیں گے یہاں پہ آدھا کلو ہم نے باسمتی چاوہ لے لیے تھے اور ایک ہنٹا پہلے ہم نے اس کو بھگو دیا تھا اب اس کے ہم نے پانی ڈرین کر لیا ہے مسالہ یہاں پہ بھون چکے اب ہم اس میں یخنی ایٹ کریں گے آدھا کلو کا ڈبل اس میں ہم پانی ایٹ کریں گے اور اس کو ہم جوشانے تک پکا لیں گے ہم پہ پانی جوش کرنے لگے اب اس میں ہم گوش شامل کریں گے ہم ڈھاک دیں گے تقریباً پانچ منٹ میں لے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب اس میں ہم رائس سیٹ کر دیں گے اور اس کو ڈھاک دیں گے جب تک پانی خوشک نہیں ہو جاتا ہم پہ رائس ہمارے دم کے لیے تیار ہیں اور اس سٹیج پہ جب تھوڑا سا پانی رہتا ہو آپ نمک چک کر لیں اگر کم ہو تو مزید آپ اس میں شامل کر لیں اور اب ہم اس کو دم دیں گے یہاں پہ ایک دوہ ہم نے گرم کر لی ہے اس کے اوپر ہم یہ رائس والی پتی لی رکھیں گے یہاں پہ تقریباً ہم سات منٹ کے لیے دم لگائیں گے اور پہلے ہم نے جو دوہ فول اس کو گرم کر لیا تھا اور اب اس کی آج ہم کم کر دیں گے بلکل لوگ کر لینی ہے یہاں پہ سات منٹ ہو چکے ہیں اور رائس ہمارے یہاں پہ ریڈی ہو چکے ہیں اور اب اس کو ہم سرنگ میں نکار دیں گے مٹن جفنی پلوہ ہم نے سرپ کر لیا ہے جو کہ بہت ہی مزیکہ بن ہے پلیز اسے ٹرائے کیجئے گا میری چینل کو لائک شئے سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے دعوی میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ مجھے دعوی میں یاد رکھیں گے